آبے شیئر علی سے میں چاہوں گا اس پہ بھی رائے لیں میں نے فواد چودری کے قریبی لوگ جو ہیں ان سے بھی رابطہ کیا تو ان سے مجھے ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی کہ فواد چودری کی ایسی کوئی انٹنٹ ہے میں ان سے تصدیق نے بھی کر پایا آبے شیئر علی آپ بتائیے گا کیا نئی سیاسی پارٹی اس موقع کے اوپر لوگوں میں قابل قبول ہو جائے گی یا ایک وہ کاف لیگ والا تجربہ ہوگا کینگز پارٹی پہلے بھی ناکام ہو گئی تھی دوبارہ ناکام ہو جائے گی دیکھیں ندیم ملک صاحب پی ٹی آئی بنائی ہی گئی تھی پاکستان مسلی نون کے اگینسٹ یہ کوئی پولیٹیکل ورکروں کی جماعت نہیں تھی نہ کوئی پولیٹیکل سوچ رکھنے والے ہوں گے چند ایک یا دو پرسنڈ میں ہے اس پر پرویز خٹک صاحب ہے شاہ محمود قریشی ہیں چاہیے میرے سو اقترافات ہوں ان سے وہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں اور یہ جو باقی تتر بتر ہوئے ہیں جیسے فیصل ورڈا صاحب نے بھی کہا ہے تو ان کا کوئی کیریئر نہیں تھا وہ آپ کو پتا تھا کہ کیسے جتوائے کیسے ان کو لایا گیا تھا کیسے ان کو مسلی نون کے گینس کھڑا کیا گیا تھا کیسے کینگز پارٹی بنائی گئی تھی یہ آپ کو پتا تھا جنرل پاشا کے دور سے یہ جنرل کام شروع ہوا پھر اس میں جنرل زہیر اسلام نے حصہ ڈالا پھر اس میں اور ایسی لوگوں کی شاملتی اس کے بعد فیض عمید صاحب اور جنرل باجوا صاحب انہوں نے ایک ملکل ایک پولیٹیکل فورس بنائی جنہوں نے ہمارا دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن چوری کیا اور اس طرح کے ناہل لوگوں کو لا دیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ اتنا گبرا رہے ہیں کہ یہ لوگ جماعت چھوڑنے ہیں کیونکہ میرے والد صاحب نے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ساڑھے تینہ سال جیل کٹی انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں ساڑھے تین سال کٹے جنرل یہیہ کے دور میں چار سال کٹے جنرل عیوب کا مارشلہ کٹا زلفکار علی بھٹو کی جیل کٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جیل کٹی میرے والد صاحب کے تیرہ سالہ ان کی زندگی کے جیلوں میں گزرے لیکن انہوں نے نواز شریف اور اپنی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا تو یہ میرے بڑے بھائی بھی جیل میں ڈال دیا گیا میں بھی جیل میں ڈال دیا گیا بہت ساری جنرل محمود صاحب آتے تھے اس وقت اٹکیلے میں بے شمار آفرز کرتے تھے چودری شیر علی صاحب کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھا اور اپنی سزائیں انہوں نے کٹی بھٹو آگیا کے وقت تو نواز شریف تھے نہیں نا سیاست میں اس کے بعد آئے ہیں میرے والد صاحب تو تھے میں اپنے والد کی میں اس وقت میرے والد صاحب فاؤنڈر میمبر تھے جنہوں نے پیپس پارٹی بنائی اور بھٹو جب وزیراعظم تھے میرے والد صاحب نے اس وقت پیپس پارٹی کو خیر آباد کا اور بھٹو نے ایک سو اسی مقدمات میں میرے والد صاحب کو نظر بند کیا ہے پھر جنرل زیارلوک کی مارشل آئی میرے والد صاحب کیا ہمارا پورا خاندان جیلو میں پھینک دیا گیا یہ نہیں ہے میرے والد صاحب ایک پولیٹیکل ورکر تھے اور آج بھی الحمدللہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں تو ہم اپنی اپنے آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنی سیاسی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے سو ہمارے پر پولیٹیکل پریشر آئے اترا ہو چڑا ہو آئے کیا جانگیر ترین اگر آبے سیرلی پنجاب میں ایک نئی سیاسی جماعت بناتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک خطرہ ہوگی گوئنگ فارورڈ طریقہ انصاف کے لیے میں تو انہیں گھڑا کی کہہ سکتا ہوں میرا جانگیر ترین صاحب سے انٹریکشن تھا دو ہزار دو میں جب وہ جنرل مشرف کے دور میں وزیر تھے تو میں اس وقت الحمدللہ جب چودہ پندرہ سیٹے جیتی تھے میں اس وقت بھی الحمدللہ مصرلی نون کی ٹکٹ پہ نواز شریف کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا تھا تو میرا اس وقت میں نے بہت سارے اتراہو چڑھاؤ دیکھے ہیں ندیم ملک صاحب انہی اسیمبلیز کے اندر انہی عوانوں کے اندر جو جنرل مشرف کو کہتے تھے جی ہم آپ کو ساری تاہیات آگے صدر رکھیں گے پرویز علی جیسے لوگوں نے کہا اسی طرح انہوں نے عمران خان کو اور کہا جی ہم اگلے بیس سال کا جو پلان تھا جو بھی چاک اوٹ ہوا وہ بھی پتا چلتے ہیں لیکن جو ہمارا میرا جو آپ نے شروع میں آپ نے انٹروں میں کہا کہ جو چارٹر آف ایکانومی ہے جس کی وجہ سے پاکستان سفر کر رہا ہے ملک صاحب آپ میں آتے جاتے نہیں گے پاکستان یہاں پر ہے پاکستان ہے تو آپ میں سٹیبلیٹی کے ساتھ یہاں پہ الیکشن لڑیں گے لیکن انفرچنیٹلی جو پاکستان کا حال کر دیا گیا جو معاشی بدحالی جو آپ نے کہا کہ جی تھیفٹ بہت ہے مجھے بھی پتا ہے گاڑی چوری ہوتی ہیں موٹ سائیکل اور بھی میری میری اپنی فیملی کے لوگوں کو پیچھے یہاں پہ ستیانہ روڈ پہ میری بابی کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا یہ یہ چیزیں ہیں میں ان چیزوں سے ہم آنکھیں نہیں بند کی ہوئے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہمیں تمام سٹیک ہولڈر جس میں جوڈیشری بھی ہے آم فورسز بھی ہے پولٹیکل لیڈرشپ بھی ہے تمام ایک ہمیں ایک کارڈ بنانا چاہیے سائن کرنا چاہیے کہ پولٹیکل پارٹیز آتی جاتی ہیں اور جو ہم اپنی ایک دوسرے پر گند پھیلتے ہیں اور ڈسک کنٹینوٹی کرتے ہیں جو بھی ایک فینینشل پلان ہوتا ہے جس کی وجہ سے آج ہم سفر کر رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس فیصل وارڈا صاحب کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ یہ اس وقت بیٹھے تھے تو جب یہ سائن کیا گیا درافٹ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے وہ آپ اور میری مشاہد سے تو نہیں کیا گیا جن لوگوں نے کروایا اور اس کے بعد جو پھر حال کیا پاکستان کی اکانومی میں اور ایک آخری بات جو تحریک انصاف کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ تھا ابھی موجودہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف علیہ ایگریمنٹ نہیں ہے اس کے بعد یہ جاتے جاتے پہلے تو شوقتری نے کیا تھا لیکن پھر آپ کے جو پہلے فائنانس منسٹر تھے مفتہ اسمائل اس نے اس پروگرام کو بحال کروایا ایکسٹینڈ کروایا ابھی یہ آپ کا پروگرام ہے جس کو ڈی ٹریک بھی آپ ہی نے کیا کسی اور نہیں کیا ملک کسور پی ٹی آئی کا ساڑھے تیزی کا پچھلا سوہ سال آپ کا کسور ہے